یہ نیوٹی کر رہے ہو صاحب اسلام علیکم ایسا کرو اندر جا کے ہٹر لگا کے سو جاؤ صاحب بس تھوڑا سا بخار تھا کیا تماشاں بنایا وے موں پھار کے پیسے مانگنے آ جاتے ضرورت ہے نیوٹی کے دوران سوے رہتے ہو صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں مجھے تمہارے بارے میں کوئی سوچنا پڑے گا اور سنو رات والا سکوٹی کاٹ نہیں آرہا اس کی جگہ دیوٹی تم کرو گے اور کل سے تمہاری شفٹ بھی چینج ہے صاحب آج میں نے جلدی گھر جانا ہے ضروری کام ہے مجھے دیکھا ٹھیک ہے تم ابھی چلے جاؤ کل سے دیوٹی پہ آنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے صاحب مجھے معاف کرتے ہیں صاحب جیسا آپ کا حقوق کو ویسے کام کروں گا کیا تماشیہ بنا رکھا ہے امی یہ لیں دودھ اور میری ابھی بات ہوئی ہے مہمان پہنچنے والے ہیں اب بونی آئے کیا ابھی تک یہ تو ہے ہی لاپروا میں نے کہا بھی تھا جلدی گھر آ جانا مہمان آنے والے تو اپنے فون سے نمبر ملا میری بات کرا ابھی پوچھتی ہوں میں ہیلو کہاں رہ گے ہیں آپ آپ کو بولا بھی تھا مہمان آنے والے ہیں جلدی آ جانا آج نہیں آ سکتا دوسرہ سکوٹی گاڑ نہیں آیا اس لئے نائے ڈیوٹی بھی مجھے کرنی بڑی تھی مطلب مطلب آپ نہیں آ رہے ہیں میرے بیٹے کی خوشیوں کا خیال دے آپ کو باپ کا فرض بول گئے آپ بس ہمیں آپ کیوں رو رہی ہیں اب باپ کو ہماری پروہ ہے ہی کہاں اگر ان کو احساس ہوتا تو آ جاتے بند کرے فون ان کے بینا بھی ہم سب کچھ کر لیں گے بچے تم لوگوں کی کفالت کرتے کرتے تھک کیا ہوں میں اور یہ لہجہ شبانہ پتہ نہیں کہاں چلے گے یہ لوگ ہلو ہلو شبانہ کہاں ہو میں تو محسین کے ساتھ بازار آئی ہوں کچھ شاپنگ کرنی بھی بس ایک گھنٹ تک آ رہے ہیں ٹھیک ہے ساری رات سویا نے سونے لوگا ہوں آ کر مجھے جگہ دینا چلے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے امیون کا دو بار فون آ چکا ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں جلدی کریں بس ہاں بس بیٹا چلتے ہیں ارے میں نے تیرے اببہ کو اتنی آوازیں دی ہیں وہ کافی گہری نیند میں لگ رہے ہیں تو ایسا کر کہ ایک بار بیٹا ان کو جگا کے بتا ہی دے پھر کہیں گے مجھے بتایا بھی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ماما چھوڑے ان کو ویسے بھی کونسا ہماری پرواہ ہے ان کے لیے ہم جیئے یا مرے دیکھے کیسے مزے سے سو رہے ہیں ہے کوئی پرواہ ان کو آپ چلیں میرے ساتھ آئیں چلیں چار بچ گئے شبانہ 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 بزار گئے تھے ابھی تک کائی نہیں ہلو ہلو شبانہ کہاں ہو شبانہ 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 ہمیں اببہ کی قربانیاں اور محبتیں بتایا کرتی تھی اببہ کی عزت کرنا سکھاتی تھی اببہ کو گھر کا سربرا بنا کر ہمیں رکھا ہے ہمیشہ اور میری بیوی شبانہ نے مجھ سے اتنا دور کر دیا میرے بیٹے کو آج میرے ہونے نہ ہونے سے اسے فرق ہی نہیں پڑتا میرا دھرد میری محبتیں اسے نظر ہی نہیں آتی چلو آج تو ڈیوٹی بھی شام کی ہے چند کھنٹے اور سو جاتا ہوں الارم لگا کر ارے اٹھ جائیں اب شام ہونے کو آگئی ہے کتنا سویں گے دیکھ آئی ہو رشتہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں کتنی پیاری لڑکی ہے ہم تو جلدی سے جلدی منگنی کی رسم ادا کر دیں گے اب ٹھیک ہے اگر ضروری سمجھو تو مجھے بھی منگنی پہ انویٹ کر لیں ہاں یہ کیسی بتیں کر رہے ہیں اب جب میرا بیٹا باپ انچے کھانا تب اسے میری محبتوں اور وفاؤں کا احساس ہوگا لیکن تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں شبانہ میاں بیوی کی بھی یہ جی کہانی ہے تم اور میں کبھی بیوی اور شہر تھے پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کر رہ گیا تم نے گھر کا نظام سبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا یاد ہے تجھے جب محسن کو سیکل سے چھوٹ لگی تھی یہ لو پٹی تجھے کیا ضرورت تھی تیج سلانے کی تو روڑ کی طرف گیا ہی کیوں تجھے کتنی مرتبہ منع کیا ہے وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں نہ جایا کرو سیکل لے کر پڑھائی پر دھیان کر کل سکول سے تمہاری شکایت آئی تھی شبانہ جی پٹی کر کے چاہی لے اچھا جی ماں صد کے جائے کتنی چوپ لگوالی تُو نے میں اپنے بیٹے کو ہلدی والا دودھ بنا کے دیتی ہوں اور شام کو میں اپنے بیٹے کے لیے اس کی پسندگی بریانی بناوں گی ٹھیک ہے؟ جی امیر جی امیر جی مجھے پچاس روپے بھی چاہیے تھے چل ٹھیک ہے میرا بچہ تُو لے لی میرے سے پچاس روپے بچے کو چوٹ لگی تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا تم محبت کرنے والی ماں بن گئے اور میں صرف سمجھانے والا باپ رہ گیا یاد ہے تجھے جب وہ گھر لیٹ آتا تھا تم کو پتہ بھی ہے کہ وہ آج کل کہاں ہوتا ہے؟ ٹائم دیکھو رات کے گیارم بچ کے کہاں ہے وہ کہاں تھا تُو؟ بتا مجھے بابا وہ سنوکر کھیل رہا تھا میچ تھا آج میرا سنوکر کھیل رہا تھا وہاں پہ جوا کھیلنے والے اور شراب پینے والے ہوتے ہیں رات کے اس وقت بابا ایسا ویسا وہاں کچھ نہیں ہے آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے اب ہمارا بیٹا اتنا نا سمجھ بھی نہیں ہے کہ غلط لوگوں میں بیٹھے گا کیا ہو گیا ایک دن چلا گیا تو آپ تو خامکہ ہی غصہ کرنے لگ جاتے ہیں بابا آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے ہمیشہ شک اور زہر اُگلتے رہتے ہیں دیکھا کیسے بات کرتے گیا ہے آپ بھی بس کر دیا گری بچوں نے غلطیا کی تو تم ان کی ہمایت کر کے انڈرسٹینڈک موم بن دی اور میں نہ سمجھنے والا باب بن کے رہ گیا یاد ہے تجھے جب میں نے اسے مری کے لیے منا کیا تھا امی میری بلیک جیکڑ کدھر ہے ارے دیکھو اُدھر سیف میں ہی ہوگی بابا بات سنیں بابا دو دن کے لیے مری جانا چاہتا ہوں چلا جاؤں جب میں تجھے صبح نماز کے لیے اٹھا تھا تو تُو کہتا ہے سردی بڑی ہے اب تُو نے سردی میں کیا کرنے جانا ہے چل بیٹھ کوئی نہیں جانا یہ لے تیری جیکٹ اور تُو نے اتنی سردی میں ضرور جانا ہے رہنے دے نہیں امی میں نے جانا ہی جانا ہے ابو کو بتائے بغیر میں نے چلے جانا ہے ارے میرے بچے تُو تو جانتا ہے اپنے باپ کو اگر اسے پتا چلا تُو مری گیا ہے تُو غصہ کرے گا تماشا لگائے گا تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی باتیں سنائے گا تُو چھوڑ میرا پتا تُو گرمیوں میں جلا جائیں امی ابو نے تو ہمارے ساتھ کبھی پیار سے بات کی ہی نہیں جب دیکھو وہ تو غصے میں رہتے ہیں امی دیکھنا انہوں نے گرمیوں میں بھی نہیں جانے دینا ہے بابا نراز ہو گئے یہ کہ کر تو اپنے بچوں کی بیسٹ فرنڈ بن گئی اور میں غصہ کرنے والا باب بند کرے گئے یاد ہے تجھے جب میں نے تجھے دکان سے فون کیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہیلو شبانہ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک میں گھری آنا جگا ہوں اور وہ تم کیا کہہ رہی تھی رات کو بزار سے کیا لانا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ گھر آجائیں اور بزار سے آتی ہوئے سوٹیبل میٹ لیا اور ایسا کریں کہ کسٹمر آیا ہے اوکی امی امی اکرا کے گھر رشتہ دیکھنے کب چاہیں گی آپ ارے میرے بچے کچھ دن سبر کر لے پہلے میں تیرے بابا سے تو بات کر لوں ایک بار بابا کو ہماری فکر کہاں ان کو ہماری خوشی غمی سے کیا مطلب بھلا جب دیکھو آگ اگلتے رہتے ہیں اچھا ماما آپ ایک بار اکرا سے بات کر لیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اچھا میرے بچے میں کر لوں گی بات اکرا سے پہلے تو یہ بتا جوب کا کیا بنا ماما جوب تو مل جائے گی لیکن وہ ایک لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں آپ پاپا سے بات کریں نا ایک لاکھ روپیہ دے دیں مجھے چل میرے بیٹا میں کروں گی بات تیرے بابا سے ٹھیک ہے ماما ہیلو اگر میں دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو ایک لاکھ روپیہ کیسے کٹھا ہوگا میرے بچے کے مستقبل کیلئے ایک لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا رات کو ہی جاتا ہوں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو آجو باجی ہر مال ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو تم سارا دن بچوں سے رازوں نیاز کرتے ہوئے اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے بچوں کے ذینوں میں گھر گرتی چلی گی اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے اپنا آج برباد کرتا چلا گیا تمہارے آنسوں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کے آنکھوں میں فقط بے رحم باب بن کے رہ گیا تم چاند کی چاند نہیں بنتی چلی گئی اور پتہ نہیں کم میں سورج کی طرح آگ اگلنے والا باب بن کے رہ گیا اور آج دیکھ لو تم شفیق اور اندل ماں بن گئی اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا باب بن کے رہ گیا مجھ سے محبتوں کے سب حق سے لیے تم لوگوں نے میرا وجود ہتم ہو گیا شبیر مجھے ماف کر دے آپ میرے مجازی خدا ہیں میں سمجھ ہی نہیں سکی اور آپ خاک سے خاک ہوتے چلے گئے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے یہ ایک انتہائی تلخ معشرتی تصویر ہے بہت کم عسیم آئے ملیں گی جو اپنے بچوں کے آگے ان کے باب کا مقام بلند رکھتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ کیسے ان کا باب خود کانے والا بچوں کو کھلا کر بھوکا رہ جاتا ہے کیسے ایک باب اپنے بچوں کے رسک کی خاطر سارا دن مارا مارا پھرتا ہے اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے اپنی فیملی کو سنوارتے سنوارتے خود کو پرباد کر لیتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے خواب پورے کرتے کرتے خود ایک خواب بن کے رہ جاتا ہے اپنے بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے خود کو ختم کر لیتا ہے تب کہیں جا کر اولاد کسی قابل بنتی ہے مگر اولاد کو یہ سب باتیں سمجھانے اور بتانے والی ماں ان کو یہ سب بتانی پاتی اس لیے اولاد کو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود باپ نہ بن جائیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے اس میسیج سے اگری کرتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ